زندگی میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ سعودی عرب کے اتنے سٹیز کو اللہ تعالیٰ گھومنے کا موقع دیں گا الحمدللہ اور بہت خوبصورت نظارے دیکھا بھی ہوں ہلو دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے ابھی ہم الخوبر سے الجبیل جا رہے ہیں چلیے چلتے ہیں اپنی چلیے میں پہنچ چکا ہوں ہوتل اور اندر چلتی ہوتل کا ویو بھی بتاؤں گا اور اپنا روم بھی بتاؤں گا اور اس کا کتنے چارجے سلو وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا یہ رہا میرا روم اور میں یہ ہوتل لیٹ نیٹ چیک ان کیا تھا اس کی وجہ سے مجھ کو یہ ہوتل کا تین سو ریال پے کرنا پڑا چلیے شروع کرتے ہیں صبح صبح الغسیم کا سفر الغسیم جا رہے ہیں ہم لوگ فیل وقت راستے میں بارش کا بھی زبردست موسم ملا اور ہم الاولہ جائیں گے اس کے بعد میں پھر میں آپ کو وہاں کی بھی دیٹل بتاؤں گا صبح صبح نکلے تھے بریک فارس کر کے لائٹ لائٹ اس کے بعد میں راستے میں بارش اس کے بعد میں نظر آ گیا کڑو کڑو میں ہم گئے اس کے بعد میں کچھ ریپ اور برگر لے لیا اس کے ساتھ میں اورنڈ جوس پھر اس کے بعد میں سمجھئے ہمارا یہ ہو گیا لنچ سفر میں ایسے ہی کرنا پڑتا یا تو چلیے پھر سے میں ویڈیو بنانے لگا ہوں کڑو سے نکلے ہم اس کے بعد میں الغسیم سے ہوتے ہوئے اتنا زبردست خوبصورت موسم ہے بارش کے ساتھ ساتھ میں سرد تو آگے آگے میں بتاؤں گا کیونکہ لگ بگ ہمارا لنچ بھی ہو چکا ہے اور ہماری ہوتل بوکنگ بھی ہے تو ہم کو جل سے جل ہوتل پہنچنا ہے کیونکہ بہت تھکے ہوئے ہیں ساتھ گھنٹے کی جرنی کر چکے ہیں تو چلیے میں آپ کو لے چلتا ہوں پھر وقت ہوتل الغسیم کی ٹھیک ہے بہت خوبصورت منظر ہے دیکھنے کے لیے اور راستہ آپ کو آسانی سے نکل جائے گا چلیے مغرب ہو چکی ہے میں بھی چلتا ہوں ہوتل میں کودو میں بیٹھے بیٹھے اپنی ہوتل بک کر لیا ہوں ابھی لے چلتا ہوں آپ کو ہوتل میں یہ ہوتل میں پھر سے میں کنٹینیو آپ کے لیے ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں یہ میری ہوتل ہے اور یہ ہوتل اڈوگا ڈاٹ کام سے دو سو ریال ہیلو دوستو پھر سے ہم سفر شروع کریں گے چلیے میں آپ کو لے چلتا ہوں ابھی سات سو کلومیٹر کا سفر ہے اور تقریباً آٹھ گھنٹے کنٹینیو ہم کو گاڑی چلانا ہوگا اور ایسے ہی راستے سے گزرتے ہوئے جانا پڑے گا خدا کی خدرت کو دیکھتے ہوئے ابھی ہم نکلے ہیں الولا کے لیے تو یہ الولا کے وادیاں آپ کو جو نظر آ رہے ہیں بہت بڑا ہے الولا تقریباً سات سو کلومیٹر کا آپ کو سفر تحق کرتے ہوئے میں ویڈیو کو شوٹ شوٹ کر کے اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کو سفر پہ جانے میں مزا بھی آئے اور میرے کچھ باتیں آپ کے کام آ جائے کیونکہ سفر پہ جانے میں میں کنٹینیو سلی اگر ویڈیو بناؤں گا تو تقریباً تین چھا دن کی ویڈیو بن جائیں گے ڈرائیف کرنے کا ٹیم پہ بہت اپنا خیال رکھتے ہوئے ڈرائیف کریے کیونکہ یہ ٹو وے ٹریک ہے ایک جانے کی اور ایک آنے کی تو آپ کو بہت سترک رہتے ہوئے گاڑی چلائیے کافی ہوشیاری کے ساتھ میں کیونکہ ٹو وے روڈ ہے آنے والی گاڑیاں بہت سپیڈ سے آتی ہیں اور آپ خود بھی سپیڈ میں رہیں گے نا تو چلیے ہم چلتے ہیں آج ہم رہیں گے ایک نائٹ ریزورٹ تو سردی بہت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سردی میں آپ جائکٹ اور ٹوپی رہ ضرور لے کے آئے ساتھ میں اور چلیے ہم پہنچ چکے ہیں اپنے ریزورٹ کے خریب میں اور ابھی گاڑی پارک کریں گے اور چلیں گے ریزورٹ کے اندر اچھا گاڑی آپ اپنی اندر نہیں لگی جا سکتے یہ فوڈ کورٹ ہے اور یہ والا رات میں پیٹھنے کا زبردست رات کا بھی سین بتاؤں گا آپ کو اور یہ گیمنگ زون ہے اور آپ کو جو بساں نظر آ رہے ہیں آپ سنچ رہوں گے یہ بساں کیوں ہیں یہاں پہ یہ جو بسے سے ہے نا وہی آپ کا رہنے کی جگہ ہے ون بی ایج کا یہ ایک اپارٹمنٹ ہے اس میں ہی آپ رہنا پڑیں گا زبردست موسم میں فیلو فتو رات کا بھی منظر آپ کو یہاں سکتے ہیں علولہ میں ریزورٹ لینے کے بعد میں میرے دماغ میں آ جب علولہ آئے تو علولہ کے آس پاس کے تقریباً چیزوں کو بھی ایکسپلور کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا کیا ہے تو جب ہم کو پتا چلا تو یہاں پہ ایک زبردست نہیں جو مووی آئی وہ مووی کی شوٹنگ بھی ہوئی اور وہ اس کا سیٹ بھی بلکل خریب میں ہی تھا دس پندرہ کلومیٹر پہ تو ہم لوگ پہنچ گے وہ والے سیٹ پہ یہ جو سیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہاں پہ ہوئی تھی شاروخان کی دنگ کی مووی کی شوٹنگ تو بہت سارے لوگ دیکھیں گے بھی ہوں گے مووی میں تو نہیں دیکھا مگر میرے کو یہ معلوم ہوا کہ یہاں پہ شوٹنگ ہوئی تو میں آ گیا پھر چلتے ہیں اپنے ریزورٹ کو یہ ہو گیا رات کا وقت ریزورٹ میں تو رات میں کچھ ایسا تھا ریزورٹ میں بلکل زبردست اور سردی تو آپ یقین نہیں کریں گے فیلوکت دو ٹیمپریچر ہے پہلی بار میں ایسا دیکھا سردی اور رات کا دیکھ رہے ہیں آپ کتنا زبردست کتنا خوبصورت منظر ہے یہ ریزورٹ کا ابھی میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں یہ آپ سمجھئے اور میں کیسا جا رہا ہوں فیلوکت یہ بیٹرنگ کی گاڑی سے میں جا رہا ہوں ریزورٹ سے ایک آخری ویڈیو بناوں گا پھر جا کے میں سو جاؤں گا تو چلیے دیکھتے ہیں ریزورٹ میں یہ ایک اوپن تھیٹر ہے پہاڑ پہ پر پروجیکٹر کو استعمال کرتے ہیں پہاڑ پہ لوگ اوپن تھیٹر بنا دیئے سردی بہت ہے یار تو انشاءاللہ پھر صبح ویڈیو بنا